میں ہوں فیصل علی اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں موجود ہیں OIC کا غیر معمولی وزراء خارجہ کا سترمہ اجلاس آج یہاں پر ہو رہا ہے ایک بڑا ہی اہم ترین دن ہے تقریباً ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کو لے کر اس OIC اجلاس کا انیشیٹیو جو ہے وہ سعودی عربیہ نے لیا اور پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہے اس میں ستر ڈیلی گیٹس جو ہیں وہ OIC کے رکن ممالک سے شرکت کر رہے ہیں جس میں بالخصوص ٹوٹلی فیفٹی سیون تو رکن ممالک ہیں باقی اگر بات کی جائے تو باقی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے پی فائف کنٹریز سے ممالک ہیں دنیا کے دیگر ممالک ہیں یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والے کچھ اہم ترین ممالک اور ان کے سپیشلی جو نمائندگان ہیں بالخصوص پی فائف کنٹریز جو ہیں فرانس ہے برطانیہ ہے امریکہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص افغانستان کے معاملے پر جو ان کے نمائندگان ہیں نمائندگانیں خصوصی ہیں وہ اس اجلاس کے اندر موجود ہیں تقریبا جو اگر وزراء خارجہ کی بات کی جائے تو کتنے اس اجلاس میں موجود ہوں گے بیس وزراء خارجہ وزاعت خود موجود ہوں گے سعودی عربیہ ایران اور ترکی کے وزراء خارجہ رات گئے سب سے آخر میں یہاں استانباد کے اندر پہنچے تھے اور بیس کے لگ بگ جو وزراء خارجہ ہیں وہ وزاعت خود یہاں پر موجود ہوں گے دس ڈپٹی فارن میسٹرز موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جو باقی ڈیلیگیٹس ہیں اس میں کچھ سپورٹنگ سراف کے لوگ کچھ سپورٹنگ انسٹیٹیشنز کے لوگ موجود ہوں گے گزشتہ روز جو وزراء خارجہ شاہ محمود کریشی نے ایک بریفنگ دی تھی غیر ملکی میڈیا کو دفتر خارجہ اسلامباد میں اس میں افغانستان کی صورتحال انہیں ترجیح بنیادوں پر کچھ بات کی تھی بالخصص جو انسانی علمیہ وہاں پر پیدا ہو رہا ہے کیونکہ یہ تمام تر معاملہ افغانستان کی سیچویشن کو لے کر ہو رہا ہے جو یہ یہاں غیر معمولی اجلاس ملکد ہو رہا ہے توقع یہ کی جاری ہے کہ افغانستان کے اندر جو پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو طالبان حکومت کا قیام عمل میں آیا اس کو لے کر اس کی جو ایک تسلیم کرنے کا معاملہ ہے اس کو لے کر کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کچھ ایسا کنسنسز ہو سکتا ہے کیونکہ بار بار وزارت خارجہ کی جائم سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے تھیں اس میں ہی کہا جارہا تھا کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ کن قسم کا اجلاس اس حساب سے نہیں ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ لیا جائے گا کہ حکومت کو ہم تسلیم کریں گے یا نہیں ہے دنیا کے لیے کوئی میسیج یہاں سے جائے گا لیکن یہ ضرور یہاں سے ایک کنسنسز ڈیولپ ہوگا ایک انڈرسٹینڈنگ اسلامی ورلڈ کے درمیان ڈیولپ ہوگی جو افغانستان کے اندر ایک نئی حکومت آئی ہے جس کو بین لا قومی پابندیوں کا سامنا ہے فنڈز فریزڈ ہیں اور کوئی بھی مالیاتی سسٹم نہیں ہے اس حکومت کو کس طرح سے انسانی بھران سے رضائی کیلئے سے انکانتر کرائیس سے نکالا جائے فردر ڈیولپمنٹ سٹیٹیوز آپ کے سامنے ضرور آئے